ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا فرنڈز اس میں پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک بیڈیو جو کی بہت ہی بائرل ہو رہا ہے اور انہوں نے جس طرح کی حرکت کی ہے اس روسی میلہ کے ساتھ اس پر بات کی ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سمیں پاکستان کا نہ صرف پاسپورٹ ہی دنیا میں بدنام ہے بلکہ جو پاکستان کی جو مان سکتا ہے اور پاکستان کی جو سوچ ہے وہ بھی بدنام ہے بیسے تو آئے دنیا دیکھنے کو ملتا ہی ہے خاص طور سے سوشل میڈیا کے بعد روز کوئن کوئی پاکستانی میڈیا کے ثروب پاکستان اور پاکستانیوں کے جو حرکتوں کا ویڈیو آئیں جاتا ہے اور اس روسی میلہ کا جو ریاکسن ہے اور جس ڈھنگ سے اس نے پاکستان کے بارے میں بتائی ہے اس سے تو ساپ پتہ چلتا ہے کہ کیس طرح سے یہ روسی میلہ پاکستانیوں کے جو حرکتوں کا جو سکار ہوئی ہے اس سے کتنی فرسٹریٹڈ ہے اور غصے میں ہے اور ان فیکٹ یہ بات تو اس نے بولی بھی اسی ویڈیو میں کہ وہ کافی غصے میں ہے کہ جس طرح سے پاکستانیوں نے کیسے کیسے کمنٹ کیا ہے اس کے بدنام ہے کوئی اس کی عیجت نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سے جو پاکستانی آدمی ہیں یعنی میل ہیں بیسے ہی ان کی کوئی عیجت نہیں ہے بلکہ وہ کافی چیپ ہیں یعنی نیچ ہیں اور بیسے بھی دوستو ابھی لیٹسٹ میں ایک اور ویڈیو بائرل ہوا تھا پاکستان کے اندر ہی جس میں جرمن ایمبیشڈر نے پاکستان کے اندر ہی پاکستانیوں کی کھولیام اسٹوپیڈ بولا تھا کیونکہ جس طرح سے ایک کانفرنس کے اندر بول رہے جرمن ایمبیشڈر کو پاکستانی یواؤں نے کانفرنس ہال میں کھڑے ہو کر کے نہ صرف چلانہ صرف کر دیا بلکہ جرمنی کو کوسنے لگے کہ کیوں وہ ایجرائیل کے سپورٹ میں ہے اور فلسطین کے سپورٹ میں کیوں نہیں ہے اور فلسطین کے سپورٹ میں نارے لگانے لگے اور ان فیکٹ جس پر کسی نے کہا بھی کہ پاکستانیوں کو جرمن ایمبیشڈر سے اتنی پرولم تھی تو چلانے کے بجائے ڈسٹرپ کرنے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی باتیں کر سکتے تھے اپنی باتیں رکھ سکتے تھے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جس طرح سے ایکسٹریم سوسائٹی ہے اس میں لوجک پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ ان کا جو مان سکتا ہے جو ان کی جو سوچ ہے پرٹیکلر دھرم کے نظریے سے جھوڑی رہتی ہے جہاں پہ کسی فریڈم یا آلٹرنیٹ روٹ یا ڈیویٹ کا کوئی کونسپٹ نہیں بلکہ صرف وہ ایک ہی بات جانتے ہیں جسے کی مائے بے یا ہائے بے کہا جاتا ہے یعنی صرف ہم ہی ٹھیک ہیں باقی دنیا غلط ہے اور یہی بجاہ ہے کہ پاکستانیوں کے انہی حرکتوں اور سوچوں کے بجاہ سے آئے دن آج کل کافیہ ایسی ویڈیوز پاکستانیوں کے بائرل ہوتی رہتی ہے جس سے اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے سوچ رہی ہے سمجھ رہی ہے کہ پاکستان ایس ایس سوسائٹی کیا چیز ہے کیونکہ پہلے تو جب سوسیل میڈیا نہیں تھا تو پاکستانیوں کے ایسی حرکتیں دنیا کو پتا نہیں لگ پاتی تھی لیکن تینکس تو سوسیل میڈیا پاکستان اپنی جو گندی سوچ ہیں اس کے جو پروپیگنڈا ہے دنیا کے خلاف اور اس کے لوگ کی جو سوچ ہے اس کو اب دنیا سے چھپا نہیں سکتا تو دوستو آپ کے اس پر کیا کہنا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تینکیو